بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی بات کر لیں جس سے آپ کو بینفٹ ہو کیونکہ بہت سارے جو کیوریز آئے ہیں بات چیت ہوئی ہے کاؤنسلنگ کے اندر آپ لوگوں سے ملا میٹ اپ میں ملا آپ لوگوں سے اسلام آباد ملا آپ لوگوں سے میٹ اپ کے اندر میں لاہور میں ملا اور آج جو ہے میں کراچی ملنے جا رہا ہوں لوگوں سے تو مجھے معلوم ہے آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے تو میں پہلے سے ہی جو اس ٹائم لاہور یا اسلام آباد یا پاکستان کے اور جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں مجھ کو ان کو بھی ریپلائے کر دوں گا اور جو مجھ سے سوال کرنے والے ہیں کراچی میں شام کو تو ان کو پہلے ہی ریپلائے کر دوں کہ میں جانتا ہوں کہ صورتحال پاکستان کی جو ہے وہ میرے سامنے بھی ہے کیونکہ اس ٹائم میں پاکستان میں ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کے اندر پھر آپ اپنا ایکٹیویٹی کیجئے گا اس ٹائم تو مناسب یہی ہے کہ جو بھی آپ کو جوب آفر کہیں سے بھی اگر ارینج ہوتی ہے تو آپ کو حاصل کرنی چاہیے اس کے دو باتیں دو بینیفٹس ہیں ایک آپ سیکیور فیل کریں گے کیا کی جوب سیکیور ہو گئی ہے آپ چاہے یورپ چلے جائیں اس کے علاوہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کو ریمیڈنس ملے گی یعنی کہ اس ٹائم جو ریمیڈنس مل رہی ہے پاکستان کو وہ بہت کم ہے تقریباً تیس باتیس ارب ڈالر بنتے ہیں جو کہ اس گورنمنٹ میں وہ بھی نہیں مل رہے اور اگر اس کو بڑھائیں گے ہم تو یہ تقریباً تقریباً آرام سے جو پاکستان کے لوگ باہر کام کر رہے ہیں اگر میں اس کو جیرمن کلکلیٹ کروں تو یہ سو ارب ڈالر سے زیادہ بڑھ سکتا ہے تو اس میں آپ کانٹریبیوٹ کریں گے تو زیادہ بھی ہو جائے گا اور اس ٹائم آپ کی باہر جوب کرنا آپ کیلئے ضروری ہے پاکستان کیلئے بہت ضروری ہے یہ آپ کو اگری کرنا پڑے گا اس ٹائم ہمیں ریمیڈنس کی ضرورت ہے ڈالر پاکستان مینج آئی ہیں ڈالر پاکستان مینج کیسے آئیں گے جب آپ باہر کام کریں گے تو ریمیڈنس آئیں گے پاکستان کی ضرورت ہے کہ ذریع میں بادلہ باہر سے آئے تو اس سلسلے بھی اس کو دیکھی آگا ویڈیو کو اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ان کو بینیفریٹس ہوں میں کچھ فیکٹین فگرز پر دوں گا سامنے لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایکچولی رومانیا کی یہ رومانیا جو ہے وہ ایک ایزی جاپ کے طور پر مانا جا رہا ہے جہاں سے دو طریقے سے کام ہوتا ہے ایک ڈیمانڈ کے ذریعے اور ایک اپلائے کرنے کے ذریعے میں دونوں کو بریف کر دیتا ہوں آپ کی مرضی ہے جو آپ فیصلہ کریں مرضی آپ کی ہوگی میں آپ کو دونوں آپشنز دے دیتا ہوں ہم خود اوورسیس کنسلٹنٹ ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں اوورسیس کنسلٹنٹ ہم کو اتاتے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں اپنی معاملات ہیں اور کلائنٹ کی اپنی مجبوریاں اپنے معاملات ہیں درمیان میں ہم ہیں کیونکہ ہم اوورسیس کنسلٹنٹ بھی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بات چیت میں بھی ہیں دوستی میں بھی ہیں نام نہ لیں اگر جن لوگ کے پاس بھی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو وہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کچھ کبھی کبھار اکثر اوقات ریالائز نہیں کرتی ہم میٹنگ میں کرتے ہیں ابھی میں نے اسلام آباد میں بات کی وہ ریالائز نہیں کرتے کہ فیکٹ ان فگرز کیا ہیں یعنی کہ ایکچولی ریٹ کیا ہونے چاہیے تو جو وہ فکس کر دیتے ہیں پچیس سال تک وہی رٹ چل رہے ہوتے ہیں ممکن نہیں ہے ابھی جو سال آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنا فرق پڑ چکا ہے ہر چیز کے اندر کیا ہی ہے ممکن ہے کہ ٹکٹ ہو دنے کا ہوگا ممکن نہیں ہے لہٰذا تقریبا 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 گیارہ بارہ لاکھ رفے میں سن رہا ہوتا ہوں کہ ایک آدمی کو ڈیمانڈ کے اندر رومانی کی جاب مل رہی ہے تو بہرحال یہ صحیح نہیں ہے ریٹ اک آکاوڈنگ ٹو لاؤ یہ صحیح نہیں ہے تو اس سے کیسے بچے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ دن بیس پر چلے جائیں گے دن بیس سے پہلے جو سیدھا کام ہے وہ تو پہلے کر لینا تو دن بیس پہلے باتیں جو ہے نا اس پہ کوئی نقص ہوا نہیں ہے لیکن کہ وہ آپ ان لیگل ایکٹیوٹی اور ان لیگل لوگوں کی بات کر رہے ہو جو مٹھی مٹھی پتہ کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہماری نفسیات ہے کہ جب ہم سے کوئی بہت وہ کرتا ہو مسئلے کوئی نہیں پاسپورٹ دیں ویزا لیں زبانی تو یہ کہنا بڑا سان ہے پاسپورٹ دیں ویزا لیں لیکن کیا ملتا ہے ایسا ہوتا ہے آپ مجھے بتائی کمنٹ کیجئے کیا ایسا آپ نے کیا ہو کہ آپ نے پاسپورٹ دیا ہو اور اس نے ویزا رکھ دیا ایسا کبھی ہوتا بھی ہے 10 days بھی کر لیں کہلیں سب کچھ کہلیں کیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا facts اس کے بدل جاتے ہیں آپ کو تین دن کے بعد کچھ اور یہ فون آتا ہے ابھی جو میں سن کے آ رہا ہوں لوگ کیا نہیں کر رہے لوگ کیا نہیں دے رہے لوگ اپنے مکان دے رہے ہیں ویزا کے پیچھے اتنا بھی مت کیجئے بڑے راستے ہیں بڑے طریقے ہیں اگر آپ اسی حد تک آ گئے ہیں تو اپنی travel history کو بھی set کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور میں آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو میں پورا بھرپور چیز دوں گا دوبارہ آجائیے اسی کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم آجاتے ہیں تو آپ نے ایک تو بتائے کہ demand کے ذریعے demand کے ذریعے آپ کو genuinely کم خرچہ آنا چاہیے مگر جو consultant ہے وہ آپ سے charge کرتے ہیں اور بہر حل کرتے ہیں میرے پاس کوئی حل نہیں ہے کیونکہ demand اپنی اپنی ہے جب ہمارے پاس demand ہوگی رومانی گی تو ہم اپنی بات کریں گے آپ سے اس time جن لوگ کے پاس ہے جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ تو کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے نام نہیں رکھنے کیونکہ آپ تمام لوگ سوچیں گے شاید میں آپ کو کوئی marketing کر رہا ہوں تو میں نے کوئی پیس لے کے نہیں بیٹھاوا اس لئے marketing نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ salary package تقریباً 500 یوروں سے لے کر 60-60 یوروں تک مل جاتا ہے اور یہ کامل لگتا ہے لیکن آج کل کے دور میں اگر میں بات کروں تو fair enough دوسری بات اگر آپ کو consultant یہ کہتا ہے یا کوئی agent یہ کہتا ہے اگر کوئی دوست سے کہتا ہے کہ تم آ جاؤ وہاں سے جو ہے Italy نکل جاؤ گے اور کئی اور نکل جاؤ گے تو initially یہ بات مت سوچا کریں initially آپ تھوڑا سا وہاں پر کم از کم 6 مہینے کام کریں اور 6 مہینے کام کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے اگر آپ کی company NOC دیتی ہے کیونکہ آپ کو visa cancel بھی کر سکتی ہے NOC دیتی ہے سب کچھ activity کرتی ہے ان تمام حرکتوں کی وجہ سے ہمارا 2-3 دفعہ ہمارا کام رکھ چکا ہے بند ہو چکا ہے تو لہٰذا اس کو بند مت کروائیں اگر job مل گئی ہے تو تھوڑا سا time stay کر لیں کام کر لیں وہاں پر اور پھر ان کے ساتھ settlement کے ساتھ NOC کے ساتھ آپ move کریں move ہو جاؤ گے یہ ایک راستہ ہے یورپ کا یہ ایک راستہ ہے شینجن کا بس ٹیکسی میں بیٹھنا ہے اور اٹلی میں اترنا ہے یہ ایک سوچ دے دی جاتی ہے اور ضروری نہیں کہ آپ کوئی سوچ دے تو آپ اس پر عمل کریں اچھا آپ کہتے ہیں اور کی طریقہ ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام آپ کا چھے لاکھ میں ہو سکتا ہے جو لاکھ کام آپ کا اس time بارہ لاکھ میں ہو رہا ہے وہ چھے لاکھ میں ہو سکتا ہے تو آدھے اکھ میں بھی ہو سکتا ہے کیسے اس میں پھر محنت کرنے پڑتی ہے محنت کیا ہے کہ آپ کو جاپ سرچ کرنے پڑتی ہے اور لنگٹین ہے انڈیڈ ہے گلاس ڈور ہے بہت ویب سائیڈز ہیں ان کی افیشل ویب سائیڈز ہیں جہاں پر آپ جا کے جو وہی وہی جو اے جو لوگ ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں اس کو امپلائر کہتے ہیں امپلائر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور امپلائر کو چاہیے اگر آپ کے اندر کوئی بھی قابلیت ہے سکلڈ ہے ہائی ایڈوکیشن ہے ویسے ماں پر زیادہ تر لوگ کنسٹرکشن میں اور لیبر میں ہی زیادہ اٹرکشن ہے لوگوں کے لیے اور زیادہ تر لیبر میں ہی جا رہے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ایسی کسی کام میں جائیں جہاں پر آپ کو بولنا زیادہ پڑتا ہے تو لہٰذا وہ دماغ میں رکھئے گا کہ آپ سکلڈ ورکر ہیں تو زیادہ اہمیت ہے اس بات کی اگر آپ ہمس کوئی سرٹیفیکیشن ڈگری وغیرہ ڈپلوما وغیرہ کچھ یہ ہیں تو اس کی بھی ویلیو ہے نئی ہوگا تو پھر آپ کو پریفرنس کم ملتی ہے لیکن کام موجود ہے اور پھر آپ کا ایک چھوڑا سا اب آپ ریکارڈڈ اینڈریو ٹائپ جو ہے نا وہ بھیجا جاتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھولے گا کہ آپ سکائپ پہ آ جاؤ یا نورملی وڈس اپ پہ آ جاؤ تو آ جانا کیونکہ وہ آپ سے جنرل بات کرے گا یا پھر آپ سے وہ کہے گا کہ آپ اپنی ویڈیو بھیج دو مجھے ایک منٹ کی تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے میں نے کیوں کہا آپ یہ کام پانچے لگ میں کر سکتے ہو کیونکہ آپ جاب سرچ کریں گے آپ یورپین سٹائل سی وی بنائیں گے آپ کور لیٹر بنائیں گے اپلائے کرنا شروع کریں گے ضروری نہیں ہے دیکھیں آپ لوگ مجھے اکثر کمنٹ آتا کہ تیس دفعہ اپلائے کر لیا تو جواب نہیں آیا تو یہ تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تیس دفعہ اپلائے کرنے میں جواب آنا ضروری ہے ورنہ کہانی ختم ہو جاتی ہے جب آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا کیا پتہ ساٹھ میں آئے کیا پتہ آپ کا چھے سو دفعہ میں آئے اور ایسی تو بہت ساری مثالیں ہیں آپ یہ سوچئے کہ جب تک میرا جواب نہیں آئے گا کیونکہ ابھی بھی تو آپ اپلائے نہیں کر رہے ہیں تو اپلائے کرنے میں کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں ہے آپ کو اس کو کانٹینو رکھنا ہے اور آپ جس طرح ورٹ سیپ روزانہ استعمال کرتے ہیں فیس بک کرتے ہیں ٹوٹر کرتے ہیں یہ بھی کریں اچھا جب آپ کے جو آ جاتا ہے آپ کو لٹر آ جائے گا تو وہاں سے جب آفر ریٹر آئے گا اسے قبول کریں گے آپ کی فائل بنی گی جمع ہوگی تو اب بعد تین مہینے میں آپ انشاءاللہ آپ کی فلائے ہو جاتا ہے آپ رومانیہ میں سٹے کریں کام رہیں چھے مہینے تو مست کام رہیں اس کے بعد جو ہے پھر آگے کام آپ کو بڑھائیں اس چیز کو کیسے کرنا ہے کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے آپ کو میں نے کچھ بتا دیئے ہیں کوشش کروں گا میں اس کے لنک بھی شیئر کر لوں آپ لوگوں سے لیکن آپ لوگوں کے پاس ایک پروپر جی اچھی سی وی ہونی چاہیے کوریٹر ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اپنے کام کو سنبھالنا یعنی کہ اس کو پورا منیج کرنا بہت ضروری ہے یہ کنسلٹنسی ہمارے آفیسے بھی لوگ لے لیتے ہیں لوگ لیتے ہیں جس کو ہم یورپ گولڈ پروڑیم کا حصہ مانتے ہیں سی وی پھر بنانا ہمارا کام ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہمارا کام ہے پروفائل بنانا ہمارا کام ہے اس کے علاوہ جو ادر وائزز کی جو لیگل معاملات ہیں وہ پھر ہمارا کام ہے اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے کہ اس کے علاوہ جو کنسلٹنسی ہے یا پیپر ورک ہے یا فائلنگ ہے وہ ہمارا کام ہے اس کے اندر آپ کو پھر بھی یہ خرچہ یہ پانچ سہ لاکھ سے زیادہ کروس نہیں ہوتا اگر ہمیں بھی شامل کر لیا جائے تو یہ پانچ سہ لاکھ سے زیادہ کروس نہیں ہوتا اور یہی میں سمجھتا ہوں جائز پیسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا اس خرچے کے اندر آپ پر ٹکٹ بھی آ جائے اس خرچے کے اندر آپ کا ویزا فیس بھی آ جائے اور پروٹیکٹر ہے میڈیکل اینشورنس ہے جو بھی ہے جو چیزیں بھی ہیں وہ آ جائیں تو اسی خرچے میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو جیٹ اس فائن اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کام آپ کرنے چلے تھے بارہ لاکھ میں وہ آپ پر کام ہو جاتا ہے چھے لاکھ میں پھر آپ بچ جاتے ہیں ڈن بیس کے گندے کاموں سے پھر آپ بچ جاتے ہیں کہ جو آپ ویزا کہتے ہیں جو وزرڈ ویزا پر چلے جاتے ہیں وہ ری صحیح نہیں ہے اس لیے یہ سٹائل اچھا ہے یہ طریقہ اچھا ہے بہت سیکیورٹی اور بہت سیفٹی ہے کہ آپ جوب پہ جاتے ہیں اور جوب بھی جوائن کرتے ہیں آپ کو گھر مل جاتا ہے رہائے شیرنگ مل جاتی ہے اور کچھ کمپنیز اگر فیلڈ برک ہے تو کھانا مل جاتا ہے اور بہت سارے فائدہ جو ہے اس کے ہوتے ہیں آپ کا مسلم سیکیور ہوتے ہیں ڈے ون سے آپ سیکیور ہوتے ہیں اور بہترین دگاکار یہی ہے تو آگے میں کوشش کروں گا کہ میں جتنی بھی آپ کو جوب کے حوالے سے ویڈی دے سکوں اپڈیٹ دے سکوں میرے پاس سوڈین کا بھی کام دیکھ رہا ہوں میرے پاس ہے کانٹنٹ ہے آسٹریہ کا بھی ہے اور دو تین اور کانٹنٹس بھی میں فوراں فوراں دے دوں گا کام کیجئے محنت کیجئے محنت کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ اس الفاظ پر ختم کروں گا یاد رکھیے گا محنت کے بغیر ممکن نہیں جو زیادہ محنت کرے گا جلدی ہو جائے گا جو کم محنت کرے گا اتنا ہی لیٹ ہوگا بس اپنی محنت کو اور جلدی کو ملا لی جائے گا ریزرڈ آ جائے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں لا آپس